ہجاج کرام کے مشکلات کے پیش نظر حج ایپ کا اجراہ ہو گیا ہے وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کمیونکیشن نے ریکارڈ مدت میں اپلیکیشن بنا لی ہے نکرام وزیر آئی ٹی ڈاکٹر اومہ سیف وزیر مذہبی امور انیک احمد نے موبائل اپلیکیشن کا اجراہ کر دیا تفصیلات اس ریپورٹ میں رکھئے ہجاج کرام کے لیے اچھی خبر پاک حج موبائل ایپ لانچ کر دی گئی حج آپریشن ڈیجیٹلائز ہو گیا اسلام آباد میں ایپ لانچنگ کی تقریب منقعت کی گئی نیشنل انفرمیشنل ٹیکنالوجی بورٹ کی تیار کردہ موبائل ایپ پر آزمین حج کے لیے تمام معلومات فنگر ٹپس پر ہوں گی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگرام وزیر مذہبی امور انیک احمد بولے کہ موبائل ایپ اردو اور انگریزی دونوں میں دستیاب ہے حج سے قبل مقامی زمانے بھی شامل کریں گے حجاج کی رینومائی کے لیے شارٹ کلپس تیار کر کے حجاج کو موبائل ایپ کے ذریعے بھیجوائیں گے مقامی زبانے بھی اس ایپ میں شامل کر دیں گے ہماری بہت ساری خواتین ہمارے بہت سارے حضرات جن کا تعلق انٹیڈیر سے ہوتا ہے وہ اردو اور انگریزی سے واقع نہیں ہوتے ہمارا مرد حاجی اگر وہ پشتوں میں کہہ رہا ہے مثال کے طور پر کہ مکتب نمبر پندرہ تو یہ ایپ یہ ایپ اگر آف لائن ہے تب بھی یہ گائٹ کرتی ہوئی وہاں تک لے جائے گی نگرہ وزیر آئیٹی ڈاکٹر عمر سیف کہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کی ہدایت کے تحت ملک میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیز کر دیا گیا ہے آزمین کی رقم کی ادائیگی دوران حج مقامات کے لائف نقشے اور لوکیشن سے آگاہ رہیں گے اس کا جو ویشن ہے وہ یہ کہ اس طرح جیسے آپ کے ساتھ ایک ورچول معلم ہے جو آپ کو ہر وقت ابزرگ کر رہے اور ہر وقت یہ ایڈوائز کر رہے اور بتا رہے کہ اس وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے اس وقت آپ کی لوکیشن یہ ہے لگتا ہے آپ کا یہ خیمہ ہے کیونکہ رات کو آپ اس جگہ پہ سوئے تھے منا میں لیکن دن میں آپ نکلیں تو آپ نے دوسی طرف سفر کرنا شروع کر دیا لگتا ہے آپ کئی گم ہو رہے ہیں تو یہ میپ ہے اس کے طرح واپس اپنے خیمے میں پہنچ جائیں چیف ایکزیکٹی آفیسر نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ بابر مجید بھٹی نے بھی اپلیکیشن کے اہم فیچر سے متعلق شرکہ کو بریفنگ دی پاکستان کرکٹیم کے فاس بولر خورم شہزاد انجری کا شکار ہو گئے ہیں خورم شہزاد پسلی میں فریکٹر پیوائز آسٹریلیا کے خلاف تیسٹ سیریز سے آفٹ ہو گئے ہیں پی سی بی سپیشلس سے مشہورہ کرنے کے بعد آئندہ کا پلان تیہ کرے گا خورم شہزاد کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ریہیب شروع کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاس بولر خورم شہزاد انجری کا شکار ہو گئے ہیں سکوش کھلاری پاک آرمی کے حزیفہ ابراہیم کا بڑا اعزاز حزیفہ ابراہیم کا ایو ایس اوپن انڈر نائنٹین میں چاندی کا تمغا چیمپینشپ میں تیس ممالک ایک سو ٹائز کھلاریوں نے شرکت کی فائنل میں حزیفہ کا مقابلہ امریکہ کے ریشی سری باسٹو سے ہوا حزیفہ ابراہیم نے مسلسل چھے میچ جیت کر